امریکہ سے ایک بڑا ہتھیار مل گیا اس لیے اب اسرائیل کو ایٹم بوم کا بھی خوف نہیں رہا اسرائیل کو معلوم ہے کہ صرف ایران ہی نہیں بلکہ دکشن میں یمن کی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اتر میں حضباللہ کی طرف سے بھی میزائل حملے ہوں گے کیونکہ حضباللہ نے پچھلے کچھ سال میں ایسے ہتھیار بنائے ہیں جو اسرائیل کی رینج تک مار کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے بہت ہی ڈراؤنی بات ہے کیونکہ اگر اسرائیل بھی فرنٹ پر کابو نہیں پاسکا تو سمجھ لیجے کہ اس کے ساتھ امریکہ کے میزائل ڈیفینس سسٹم کی بھی عزت مٹی میں مل جائے گا امریکہ کے تھارڈ مسائل سسٹم کو بلیسٹک مسائلوں کو مار گرانے کے لیے اندیس سو ستاسی میں تیار کیا گیا تھا تھارڈ کا ریڈار آسپاس کی مسائل کو اس کی لانچنگ سٹیج میں ہی پکڑ لیتا ہے اور ٹارگٹ کو شروعات میں ہی ختم کر دیتا ہے یونکہ حالات میں اس سسٹم کو صرف پانچ منٹ میں ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے امریکہ کے ایک تھارڈ مسائل ڈیفینس کی ایک بیٹری یعنی چھے لانچرز کے ساتھ اس سسٹم کی قیمت پچیس ہزار کرو روپے ہے سعودی عرب نے دوہزار اٹھارہ میں امریکہ سے چواریس دھارڈ لانچر اور مسائل خریدنے کے لیے ایک سمجھوتا کیا تھا اس سعودے کی قیمت سوہ لاکھ کرو روپے کے قریب تھی اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ کا یہ مسائل ڈیفینس سسٹم کتنا مہنگا ہے اور ہر دیش ایسے سسٹم کو خریدنے کی حیثیت نہیں رکھتا ایران کو بھی ضرور ڈرس ہتا رہا ہوگا کہ ازرائیل اب امریکہ کے اسی ائر ڈیفینس سسٹم سے اس کی مسائلوں کو روپ لے گا ایسے میں پشیمیشیا میں بیلنس آف پاور یعنی شکتی سنتولن میں ازرائیل بازی مار لے گا ایران کے اس خوف کو لے کر علاقے میں تناؤں بہت زیادہ پڑھنا تیہ ہے یہی وجہ ہے کہ تھارڈ مسائل سسٹم کی وجہ سے ایران ہی نہیں روس بھی تناؤں میں ہے پھتن کو بھی فکر ہوگی کہ اب ایران اسرائیل کی ٹکر کو برابر کا کیسے بنایا جائے اس کے مقابلے میں روس کا ایس فور ہنڈیڈ ایر ڈیفینس سسٹم جو تھارڈ کی طرح انٹر کانٹینینٹل بلیسٹک مسائل کو روکنے میں اتنا کامیاب نہیں کہا جاتا لیکن تھارڈ کے مقابلے میں وہ زیادہ سستہ آپشن مانا جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ ایران میں اس وقت روس کا ایس فور ہنڈیڈ سسٹم تینات ہے تاکہ اسرائیل کے کسی بھی ایر اٹیک کو روکا جا سکے اس بات سے صاف ہے کہ اب ایران اور اسرائیل کی ٹکر امریکہ بنا مروز بنتی جا رہی ہے ایس فور ہنڈیڈ کے ملٹی لیئر مسائل ڈیفینس کے مقابلے تھارڈ سسٹم بلیسٹک مسائلوں کو ان کی اڑان کے شروعاتی دور میں ہی گرانے کا دعویٰ کرتا ہے تھارڈ سسٹم ہٹ ٹو کل تقریق پر کام کرتا ہے یعنی یہ مسائلوں کو روکنے اور بھٹکانے کی جگہ ان پر سی بھی آمنے سامنے کا بار کر کے انہیں تبہ کر دیتا ہے اسرائیل کے پاس اپنا ایر اور مسائل ڈیفینس سسٹم ہے امریکہ کا پیٹریٹ سسٹم بھی اسرائیل کے پاس ہے لیکن باوجود اس کے ایران کی کئی مسائلوں کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر سکا اس لیے تھارڈ مسائل ڈیفینس سسٹم امریکہ کی اجت کا بھی سوال ہے اگر اگلے حملے میں ان سب سسٹم کے باوجود ایران کی مسائلیں نہیں رکیں تو امریکہ کی ساخھ اور اس کے مسائل ڈیفینس سسٹم پر سوال اٹھنا لازمی ہے دھارڈ کو لے کر قبر ایسے وقت میں آئی ہے جب ایران اور روس کے راجپتی کی میٹنگ بول چکی ہے پتن اور پزشکیان دونوں بول چکے ہیں کہ روس اور ایران ایک ساتھ ہیں دونوں مل کر کام کر رہے ہیں پتن اور پزشکیان کے بیش ترکمینستان میں ہوئی ملاقات سے ظاہر ہے دی سب سے زیادہ تنچن امریکا اور اسرائیل کو ہی ہوگید موزگیری های موزگیری های موزگیری های موزگیری های در دنیا ایران اور روس کی ایک جڑتا بڑھنے کا جواب ہی تھارڈ مسائل دیفینس سسٹم ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک طرف روس ایران کے ساتھ ہے تو دوسری طرف بائیڈن کا ہاتھ نیتنیاہو کسی پر ہے کل ملا کر امریکا اور اسرائیل اب خطرناک پرمانو مسائلوں کو لے کر تیاری کر چکے ہیں لیکن کیا ایران اس سے دباؤ میں آئے گا یا پھر اسرائیل کے باقی دیفینس سسٹم کو ہرانے کے بعد وہ امریکا کے اس مسائل دیفینس سسٹم کو بھی ہرا دے گا حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ جنگ جاری ہے حزباللہ کے ساتھ اسرائیلی سینہ کی زمینی جنگ اور تیز ہوئی اور اس بیچ حزباللہ نے اسرائیل پر ایک بڑا ہوائی حملہ کیا اسرائیل پر ایک سو پندرہ راکٹس داگے جانے کی جانکاری مل رہی ہے دراصل اسرائیل کے ہائفہ علاقے میں ڈرون سے حملہ کیا گیا جس میں تین اسرائیلی جوانوں کے موت کی خبر ہے تو وہیں پندرہ لوگ غائل ہوئے ہیں ان میں کچھ کی حالت کافی گمہیر بتایا جا رہی ہے اور یہ حال کے دنوں کی اسرائیل کے خلاف ہائفہ میں حزباللہ کی ایک بڑی کارروائی ہے اور بڑا ڈرون حملہ بتایا جا رہا ہے جہاں اسرائیل پر حزباللہ نے ایک سو پندرہ راکٹس داگے ہیں لیبنان سے کیے گئے کئی حملہ کو اسرائیل نے ناقام کیا بہی اس پیچ اسرائیل ائر فورس کا ایک ٹارگٹ کو گرانے کا ویڈیو بھی سامنے آیا جو لیبنان کی طرف سے اسرائیل کی سیما میں گھوز گیا تھا اسرائیل کی وائیو سینہ نے سمدرک شتر میں لیبنان سے دیش کی سیما کی اوڑا رہے ایک سندگدھ ہوای ٹارگٹ کو نیوٹرلائز کیا اسرائیل نے لیبنان میں زمینی جنگ تیز کر دی ہے اور خبر یہ کہ کچھ علاقوں میں اسرائیل کی سینہ نے آپریشن کنٹرول کر لیا ہے وہیں اسرائیل کی سینہ نے لیبنان میں زمینی آپریشن کی ویڈیو جاری کر دعویٰ کیا کہ حزباللہ کے ستر سے زیادہ ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا لیبنان میں اسرائیل کے حملے میں تیس سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر ہے اور قریب تین سو لوگ گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دکشنے لیبنان میں اب تک سو سے زیادہ حزباللہ کے لڑاکیں مارے گئے اسرائیل کا کہنا ہے کہ حزباللہ لڑاکوں کو لیبنان کے سیما برتی گاؤں میں باپس جانے کی انمتی نہیں دی جائے گی اور اسرائیل نے بتا دیا کہ اسے سینکت راشتر کی کوئی پرواہ نہیں اسرائیل نے اب دکشن لیبنان سے کئی علاقے کھالی کرنے کا آرڈر دیا ہے بائیس علاقے کھالی کروانے کے بعد اسرائیل اب حزباللہ کے تیخانے میں آپریشن شروع کر چکا ہے نیتنیاہو نے یون مہا سچیو سے بلو لائن پر موجود یون فورسز کو وہاں سے فورن ہٹنے کا فرمان سنایا اور اس کی وجہ سے پورے یوروپ میں وال ٹینشن بڑھ گئی ہے یورپیہ دیشوں پر بھڑکا اسرائیل نیتنیاہو بولے وار زون سے دور رہے یون فورس حزباللہ کو جو بچائے گا اسرائیل اسے جلائے گا تیلویف کی دہلیز کو اب حزباللہ لڑا کے دہلانے لگے ہیں راکٹ سے فائٹر ڈرون سے تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم کو چیر کر حزباللہ تیلویف کو تہس نیاز کرنے کے قریب پہنچنے والا ہے حزباللہ کے راکٹ حملے کتنے وسپوٹک ہیں اسے ہر جیلیا کی تباہی بیان کر رہی ہے اس عمارت پر ڈرون بم پھٹا ہے نیوز ایٹین انڈیا ریپورٹر عرون سنگھ نے حملے کے بعد تباہ ہوئی بیلڈنگ کے بھیتر جان ہتیلی پر رکھ کر ریپورٹنگ کی ہے ڈرون نے یہاں ہٹ کیا تھا یہ پوائنٹ ہے جہاں ڈرون نے ہٹ کیا اور یہ لگ بھک 10 سے 12 انچ کی کانکریٹ کی دیوار ہے اور اس کو ڈرون نے توڑ دیا اور توڑ کے اندر آیا جس کی وجہ سے یہاں آگ لگ گئی یہ شیشے دیکھیں ٹوٹے ہوئے ہیں آگ لگ گئی تھی یہاں اس کے نشانے یہاں پر دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں جو اول لیڈی یہاں رہتی تھی ان کی کتابیں ساری کتابیں دیکھیں جلی ہوئی یہ نیچے بھی ایک جلی ہوئی کتاب آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں نیچے یہ ساری کتابیں جل گئی ہیں ان کی کیونکہ آگ لگ گئی تھی اس اپارٹمنٹ میں اور یہ دیکھیں یہ جو ان کا بیگ ہے وہ بھی پوری طرح سے جل گیا ہے یہ کانچ کی کھڑکیاں دیکھیں ٹوٹ گئی ہیں اور اس کے سامنے جو گاڑیاں کھڑی تھی ان کے شیشے بھی ٹوٹ گئے یہ روف یہ جو لائٹ ہے وہ دیکھیں نیچے کی طرف آ گئی ہے اور اس کا اس کا اثر دیکھیں یہاں پر یہ جو بالکنی بالکنی میں بیٹھتی تھی اکثر وہ یہ دیکھیں بالکنی کا دروازہ پورا یہاں پر ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں آگ لگی تھی سوفا سوفا بھی جلا ہوا یہ دیکھیں کپڑے جلے ہوئے ہیں پورا گھر ڈائبیج ہو گیا ہے دو سو کلومیٹر دور سے داگے جا رہے ہتیار اسرائیل کو جلا رہے ہیں تو لبنان کی تباہی بھی کچھ کم نہیں جہاں اسرائیل آسمان سے موت برسا رہا ہے دکشن لبنان کے شاربیل کی بربادی نیوز ایٹین انڈیا ریپورٹر رفت عبداللہ کی آنکھوں دیکھی جانیے میں پہنچا ہوں شرحبیل شرحبیل میں ابھی ابھی اسرائیل کی طرف سے ایک بمبارڈمنٹ کی گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل اندر ہوں میں یہ کچن ہے اس گھر کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حال ہے یہاں پہ بلکل ابھی صرف یہاں پہ میں پہنچا ہوں اور ابھی بھی اوپر سے دیکھئے یہ کیا حال ہے اور یہ آپ پکچرز دیکھ رہے ہیں صرف اور صرف نیوز ایٹین پہ صرف نیوز ایٹین کی ٹیم ابھی یہاں پہ پہنچی ہے تھوڑی دیر پہلے یہ یہاں پہ بمبارڈمنٹ کی ہے اسرائیلی فورسز نے اور حضباللہ لگتار تارگٹ کر رہا ہے اسرائیل پر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے کے حالات ہیں یہ جو سلائبز ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل لٹک رہی ہیں اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ مکان پورا ڈہ سکتا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اپنی لائف کی رسک لے کے بھی یہاں پہ میں پہنچا ہوں اندر تاکہ ریال گراؤنڈ زیرو سچویشن میں آپ کو دکھا سکوں یہ پورا کا پورا یہاں پہ ڈہ گیا ہے اور یہ حالات ہیں یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلڈنگ ابھی کلاپس ہو جائے گی اور یہاں پہ سارا یہ جو ایردگرد کا حال ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے یہ ہے ریال گراؤنڈ زیرو کی پکچر ابھی ابھی حزباللہ کے تیخانے کھلنے لگے ہیں ان اندھیری گپ سرنگوں میں بیٹھے نصراللہ آرمی کے خونخار فائٹر بے موت مارے جا رہے ہیں اسرائیل آرمی کی کیانوی ڈیویجن حزباللہ کے تیخانے میں گھسکر آپریشن شروع کر چکی ہے دکشنی لبنان میں سیکڑو انڈرگراؤنڈ بانکر کو آئیڈی ایف نے تبھا کر دیا ہے حزباللہ کے ان سیکرٹ اڈے سے بھاری ماترہ میں گولہ باروت کا زخیرہ بھی برامد ہوا ہے اسرائیلی سینہ نے دکشنی لبنان میں سیکرٹ سرنگ سے حزباللہ لڑاکوں کو زندہ دبوچنے کا دعویٰ کیا ہے لبنان میں سرندر کرنے والے لڑاکے کا ویڈیو ریلیس کر انڈرگراؤنڈ بانکر کی فلم ریلیس کی گئی ہے آئیڈی ایف کے مطابق سات میٹر گہرے بانکر میں چھپے حزباللہ کمانڈر کی پہچان ابھی نہیں ہو پائی ہے حزباللہ فائٹر گپت گفاؤں سے انٹی ٹانک مسائل لانچ کر اسرائیل کو دہلا رہے ہیں زمین کے نیچے بنے بانکروں کو حزباللہ کے ردوان فورس استعمال کر رہی ہے اسرائیل سیکرٹ تیخانوں کی تباہی کے ساتھ حزباللہ لڑاکے ان رہائشی بستیوں میں چنچن کر مار رہا ہے جہاں وار کمانڈ کنٹرول روم میں ٹاپ کمانڈر بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل نے الشرحابیل بکاستہ سیڈون میں ائر سٹرائک کر کے کئی مارتے زمی دوز کر دی ہیں اسرائیل کے بارودی پرہار سے بوکھلائے حزباللہ نے بھی زوردار پلٹوار شروع کر دی ہیں اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں وہ بہت چوکانے والا ہے اور اسرائیل کے لیے مشکل کا سبب بھی ہے کیونکہ تیل عبیب جو ایک طرح سے سب سے بڑا شہر ان کا ہے اور سب سے ہیپننگ شہر ہے وہاں تک ڈرون پہنچ گیا حزباللہ کا دو ڈرون حزباللہ نے لانچ کیے تھے ان میں سے ایک کو انٹرسٹرپٹ کر کے آئیڈی ایف نے مار گیا ہے لیکن دوسرا ڈرون تیل عبیب سے مہج بارہ سے چودہ کلومیٹر کے دور اور ایک بیلڈنگ میں ایک نرسنگ ہوم جو اولڈ پیپل یعنی جو بزرگ لوگ رہتے ہیں ان کی بیلڈنگ کو ہٹ کیا اس وقت میں تصویریں دکھا رہا ہوں آپ کو ہرزیلیا کی ہرزیلیا میں یہ اولڈ پیپل یعنی بزرگ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے اور وہاں پر دیکھیں آپ سب سے اوپری منجل پر ایک بڑا سا ہول ہو گیا ہے وہ جو ہول ہے وہ اس وقت اسرائیل کا جھنڈا لگا کر کے یہاں اس کو ڈھک دیا گیا ہے لیکن وہ ہول آپ کو ساپ دکھائی دی رہا اور اس کے اوپر ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں کانچ بکھرے ہوا ملبا یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ڈرون کی اس طرح سے لگ بک بیڑ سے 200 کلومیٹر ٹرول کر کے اور تیل عبیب کے پاس آ جاتا ہے آپ نیچے دیکھیں یہاں پر ہزبولہ کی 13 اکتوبر کی وار ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لڑاکوں نے این مارگلیائٹ پر ڈرون حملہ کیا ہائفہ کے پشم میں کریات علی ایزار میں اسرائیل کے ائر بیس پر ڈرون اٹاک ہوا ہے تیل عبیب کے باہری علاقے میں ہزبولہ نے ڈرون حملہ کر دہلایا ہے زردہ سائٹ پر اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے کو ہزبولہ نے نشانہ بنا کر راکٹ دھماکہ کیا ہے ہزبولہ نے اپنے قبضے والے سیری آئی گولان میں ہومہ بیس پر راکٹوں کی بوچھار کی ہے نعیم قاسم بریگیٹ نے زرید بیرک میں جما اسرائیلی سینکوں کو راکٹ حملوں سے مار بھگایا ہے ملیا میں اسرائیلی سینکوں کو راکٹ ہملے سے حملہ کیا رمیہ سائٹ سے پیچھے ہٹنی کی کوشش کر رہے ایک اسرائیلی بلڈوزر کو ہزبولہ فائٹرز نے برباد کیا ہے خربیٹ زرید میں اسرائیلی پیدل سینکوں کو توپھانے کی گولباری سے گھیڑ لیا ہائیفہ کے دکشن میں آئی ڈی ایف کے ہتھیار ڈیپو پر مسائل سٹرائک کی گئی ہے بلیڈا، تیبیریس، میٹولا بستی، کفریوول اور خربیت نفحہ میں اسرائیل پر راکٹ اٹیک ہوا ہے اسرائیل میڈیا میں بھی ہزباللہ کے 35 راکٹ اٹیک کی ریپورٹ ہے اس کے جواب میں اسرائیل نے ہزباللہ پر 200 ایر سٹرائک کی ہیں ابھی ابھی جو یہ یہاں پر اٹیک ہوا ہے یہ اس کے بعد کا منظر ہے یہ ساوتھ لیبنان کا علاقہ ہے اور یہ سب سے ڈینجرس علاقہ ہے لیکن جس جگہ پہ یہ ابھی سٹرائک ہوئی ہے یہ سٹرائک ہوا ہے اس میں میزائلز اور راکٹ داگے گئے ہیں سب کچھ آباد ہوا ہے یہ دیکھئے سب کچھ لٹک رہا ہے سب کچھ جو ہے ختم ہو چکا ہے یہاں پہ تو رات کے دوران بھی کافی جگہوں پہ اٹیکس ہوئے ہیں اسرائیل کی طرف سے لیکن ہزباللہ لگاتار اسرائیل پہ اٹیک کر رہا ہے یہ ہے گراؤنڈ زیرو سٹویشن ہر طرف سے بخرا پڑا ہے سب کچھ تو آب ہی یہ ہٹا رہے ہیں یہ چیزیں تو یہ سکتے ہیں آئیڈی ایف کی چار ڈیویزن گراؤنڈ بیٹل میں ہزباللہ کی کمر توڑنے میں جھوٹی ہوئی ہیں آئیڈی ایف نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر دو سو ہوای حملے کیے ہیں لیبنان میں بارہ اور تیرہ اکتوبر کے حملے میں اب تک چھبیس کی موت ایک سو چوالیس سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی جانکاری ہے لگاتار اسرائیل کی طرف سے سٹرائکس کی جا رہے ہیں خاص طور سے سوٹ لیبنان میں بھی بیروت میں بھی جہاں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہزباللہ کے لوگ ہو سکتے ہیں وہاں وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بلڈنگ گھرنے والی ہے کیونکہ آواز ہر طرف سے آ رہی ہے بہت خطرہ ابھی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ یہ گھر کے لوگ ہیں جن کا یہ گھر ہے بہت زیادہ خطرہ یہاں پہ لگ رہا ہے اور ابھی جو اسکیو آپریشن کے لیے یہ اپنی کتابیں یہ سٹوڈنٹ ہوگی یہ اپنی کتابیں یہ سمیٹ رہی ہے لبنان فرنٹ پر جاری بھیشן یوت کی بیچ ازرائیل کے پی-אם נתניהו نے سיוק طراشט مہا سچف سے وارزון سے یونיפיל فوسز کو ہٹانے کی اپیل کر دی ہے אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכال האوم הגיע הזמן שתוציא את یونיפיל ממעוזה החיזבאללה וממרחבי הלחימה צהל ביקה זאת שוב ושוב והוא נתקל בסירוב שוב ושוב שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה اسرائیل اور لبنان وارڈر پر تینات یونپیس میکر فورس پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں 10 اکتوبر کو بھی ایک سینک کو گولی لگی تھی جس کے بعد پششمی دیشوں نے اسرائیل سے صفائی مانگی اور یونپیس فورس کو نشانہ بنانے سے بچنے کی پھٹکار بھی لگائی تھی جس کا جواب دیتے ہوئے نیتنیاہو نے یون سے اپیل کی ہے حالکہ نیتنیاہو نے پششمی دیشوں کو کلیر کر دیا ہے کہ اسرائیل کی جگہ حיזבאללה کو یون کو شیلڈ بنانے سے روکنا چاہیے اسرائیل پر بڑے حملے کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اسی لئے اسرائیل نے یون فورس کو وار زون سے ہٹنے کی اپیل کی ہے اس کی وجہ غزہ میں اسرائیل میں شروع ہوئے حملے بھی ہیں جہاں اسرائیل پر زوردار پلٹوار شروع ہو گیا ہے بیروت سے سو گنا بارودی دھماکے یہاں ہوئے ہیں یہاں اسرائیل ٹینک سے گولے داگ رہا ہے جنگی جیٹ سے بیس ٹن کے بم برسا رہا ہے آئی ڈی ایف کی مسائلیں بھی یہیں اندھا دن پھٹ رہی ہیں یہ جبالیا ہے ہماس یہاں یدھ میں پوری طرح پرازت ہو چکا ہے مگر اسرائیل کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے جبالیا کے چپے چپے کو نیتن یاہو آرمی نے کھندر بنا دیا ہے جبالیا کی بستیاں خالی ہو چکی ہیں لیکن جبالیا کے انڈرگراؤنڈ سرنگوں سے اب اسرائیل کو مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے اسرائیل تک مار کرنے والے راکٹ جبالیا سے داگے جا رہے ہیں غازہ سے اسرائیل پر شروع ہوئے حملے نے وار زون میں بہت بڑا ٹویسٹ لا دیا ہے ہماس کے کاؤنٹر راکٹ اٹیک تب شروع ہوئے جب اسرائیل کے سینہ نے بیتھنون جبالیا اور بیتلاہیا علاقے کو غازہ سٹی سے کٹ کر الگ کر دیا ہے چوبیس گھنٹے کے بھیتر غازہ میں اسرائیل کے حملے سے باون لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک سو اٹھائیس کے قریب لوگ گھائل ہوئے ہیں جس کے بعد غازہ یدھ میں موت کا آکڑا بیالیس ہزار کے پار جا چکا ہے لڑائی بھیشن ہوتی جا رہی ہے جان مال کا نقشان بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن اس یدھ کا انت کیسے ہوگا اس کا کوئی حل نہیں نکال رہا ہماس چیف یاہیہ سنوار سرنگ میں بیٹھ کر اسرائیل کی تواہی کی روز نئی ترقی بھی جات کر رہا ہے حزباللہ کے نئے چیف نعیم قاسم اسرائیل سے نصراللہ کی موت کا بدلہ لینے کا پلان بنا رہے ہیں ایران اسرائیل کے خلاف مرچہ کھولنے کا اعلان کر چکا ہے بیروت حملے میں نصراللہ کے ساتھ مارے گئے ایران کے کمانڈر ابباس نلف و روشان کے انتیم سنسکار کا بارودی پلان بنایا گیا ہے ایران اپنے کمانڈر کے انتیم سنسکار سے پہلے ان کے شف کو ایراک کے کربلا اور نجف میں لے جائے گا ایراک میں کمانڈر کے جنازے کو دکھا کر ایران شیعہ ملیشیا گروپس کو یودھ میں پوری طرح سے کودنے کی گیارنٹی بھی لے لے گا کمانڈر کے شف کو اسفان میں دفنانے سے پہلے تہران میں جلوز بھی نکالا جائے گا ایران شیعہ آرک یعنی ان سبھی دیشوں کو جہاں شیعہ مسلم طاقتور ہیں اس کو یودھ میں شامل کرنے پر زور دے رہا ہے شیعہ آرک کے جوائنٹ اٹیک سے اسرائیل کو ہرانے کا پلان وناشکاری ہو سکتا ہے کیونکہ جب کئی دشمن اسرائیل کو گھیریں گے تب اس یودھ میں امریکہ کا آنا تیہ ہو جائے گا سوپر پاور کا یودھ میں آنا ہی کئی ملکوں کی بربادی کی وجہ بن سکتا ہے غزہ سے درانے والی تصفیریں آ رہی ہیں خبر ہے کہ یہاں ال اکسا مارٹیر اسپطال پر اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اسفرجسٹر اسپطال کے باہر ٹینٹ میں سو رہے کئی لوگوں کی دھماکے میں جلنے کی خبر ہے یہ ویڈیو وچلت کر دینے والا ہے اور تصفیریں جو سامنے آئی ہیں یہ حیران کر دینے والی تصفیریں ہیں اور غزہ سے یہ تصفیریں سامنے آئی ہیں خبر یہ ہے کہ ال اکسا مارٹیر ہسپٹل جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا اور جس وجہ سے اسپطال کے باہر ٹینٹ میں سو رہے کئی لوگوں کی دھماکے کی وجہ سے جلنے کی خبر ہے اور یہ ویڈیو وچلت کر دینے والا ویڈیو ہے اور اسپطال پر اسرائیل نے حملہ کیا اور اسمبلے میں کئی لوگوں کے جل جانے کی خبر سامنے آئی ہے ہسپٹل کے باہر کچھ لوگ ٹینٹ میں سو رہے تھے اور تب ہی حملہ ہوا اور یہ وچلت کر دینے والا ویڈیو اور کوئی بدحباسی میں جہاں تہاں بھاگ رہا ہے کوئی اپنی جان بچا رہا ہے تو کوئی اپنوں کو بچانے کی کوشش میں جٹا ہے اور لگاتار تھماکے کی خبریں آ رہی ہیں اور اس تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آگ پھیلی کچھ کچھ تھماکے وہاں پر ہوئے ہسپٹل کے باہر ٹینٹ میں سو رہے لوگوں کے جل جانے کی خبر ہے اور یہ جو ویڈیو ہے پورا یہ فچلت کر سکتا ہے آپ کو اور اس تصویر میں جہاں تہاں چینک پکار اور افرت افری کا محول بکھائی دی رہا ہے جو بھی درستے آپ دیکھ رہے ہیں کہ